اس ویڈیو میں میں دراصل ایک ریلیشنشپ معلوم کرنا چاہتا ہوں کسی بھی ٹرائنگل اور سرکمسکرائب سرکل ہوتا ہے یا سرکمسکرائب سرکل جس کو ہم کہتے ہیں ان دونوں کے درمیان میں ایک ریلیشنشپ معلوم کرنے جا رہا ہوں تو یہ میں نے ایک رینڈم لی ایک ٹرائنگل بنا رہا ہوں اربیٹری ٹرائنگل ہے اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ تینوں کی تینوں سائٹس آپس میں برابر ہوں بلکہ میں یہ دھیان رکھنا چاہ رہا ہوں کہ سائٹس آپس میں لیندھ میں برابر نہ ہوں یعنی کہ اسوسلیز بھی نہ ہوں ایکویلیٹرل بھی نہ ہوں تو یہ ایک رینڈم ٹرائنگل ہے اور کسی بھی قسم کی پرٹیکلر ٹرائنگل سے یہ نہیں مل رہی تو اس کا یہ اے یہ بی اور یہ سی یعنی اس ٹرائنگل کا نام جو ہے یہ ٹرائنگل اے بی سی اس کے ورٹیسز جو ہیں وہ اے اور بی اور اسی طریقے سے اے کے اپوزٹ اے بی کے اپوزٹ اے سمال بی اور سی کے اپوزٹ اے سمال سی اب میں اس ٹرائنگل کا ایریا معلوم کرنا چاہتا ہوں تو ایریا معلوم کرنے کے لئے میں بی سے ایک آلٹیٹوڈ ڈراب کروں گا سائیڈ اے سی پہ جس کی لیندھ کو میں ایچ کہوں گا یعنی کہ اس ٹرائنگل کی ہائٹ جو ہے وہ ایچ ہے تو ایریا ٹرائنگل یاد رکھیں اس طرح سے جب میں ریکٹس میں رکھتا ہوں تو اس کا انطور ہوتا ہے ایریا تو ایریا ٹرائنگل اے بی سی جی کس کے برابر ہوگا ہے ہاف ٹائمز بیس کی لیندھ کتنی پر پاس بی ٹائمز ہائٹ کتنی ہے اس کو میں نے ایچ کا نام دیا ہے یہاں تک تو بات چلیے واضح ہو گئی ہے کہ اب ہم اس کا ایریا معلوم کرنے اب میں بات کروں گا اس سرکل کی جس نے اس کو سرکمسکرائب کر رکھا اس ٹرائنگل کو تو اس کے لئے میں ایک سرکل ڈراب کروں گا اور آپ کو شاید معلوم ہوگا آپ نے ایک جیومیٹری پلیلیس میں دیکھا ہوگا کہ جس سرکمسکرائب سرکل یا سرکمسکرائب جو ہوتا ہے وہ سرکل ہوتا ہے جس میں کسی ٹرائنگل کے تینوں کی تینوں ورٹسس اس سرکل پر موجود ہوں اس سرکل کے سرکمفرنس پر موجود ہوں تو یہ جو ہے یہ سرکمسکرائب ہے اس والی ٹرائنگل کا جس نے کس ٹرائنگل کو سرکمسکرائب کر رکھا ہے اور میں اس کو لیبل بھی کروں گا بڑا چیز ستیر بنا دیا میں نے ستیر کے نشان کو صحیح کر لوں تو یہ جو ہے یہ سرکمسکرائب ہمارے اس والی ٹرائنگل کا ہے اب ہم اس سرکمسکرائب کے سینٹر کے بارے میں یا سرکمسکرائب کے بارے میں سوچتے ہیں جو کچھ یہاں کہیں پر ہوگا اس بھی کے اوپر یہی کہیں ہوگا اور جب کوئی سرکل کا سینٹر ہوتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ہر پوائنٹ سے ایک بھی دسٹنٹ ہوتا ہے ورٹیکس کے یعنی کہ یہ اس کا جو فاصلہ ہے جتنا فاصلہ اس کا پوائنٹ بی سے ہوگا اور یہ میں اس کا ریڈیس بنا رہا ہوں جو کہ بی سے ہوتا ہوا یہاں جا رہا ہے اور یہ پوائنٹ ڈی پر اس سرکل کو اپوزٹ سائٹ پہ ٹچ کر رہا ہے تو اب جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ اے بی سی جو ٹرائنگل ہے اس کے ورٹیکسز جو ہیں وہ اس سرکل پر موجود ہیں تو میں ایک اور ان دونوں کو آپس میں ملا رہا ہوں یہ ایک اور ٹرائنگل بن رہی ہے اور یہ کوئی ایسی عجیب و غریب چیز نہیں ہے یہ بات کو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ انسکرائب سرکل میں کسی بھی ٹرائنگل میں جو ڈائی میٹر اگر اس کا اس ٹرائنگل کے ایک سائیڈ اگر ڈائی میٹر ہو تو اس کے اپوزٹ جو اینگل ہوتا ہے وہ نائنٹی ڈگریز کا ہوتا ہے یہ ڈائی میٹر ہے تو اس کے اپوزٹ اینگل جو ہے یہ نائنٹی ڈگریز کا ہوتا ہے یہ یوں کہیں کہ نائنٹی ڈگریز کا اپوزٹ والی جو سائیڈ ہے اس کی لینڈ جو ہے وہ ڈائی میٹر کے برابر ہے بات ایک ہی ہے اور یہ جو آرک ہے یہ جو آرک میں نے یہ سب ٹینڈ کی ہے یہ جو آرک میں نے بنائی ہے اس انسکرائب سرکل کی اس کے اپوزٹ اینگل جو ہے وہ 90 ڈگریز کا یہ 180 ڈگریز کا ہے اور یہ اس کے آدھا یعنی کے آرک لیندھ کے آدھے کے برابر یعنی کے 180 ڈگریز کی آرک تھی تو یہ 90 ڈگریز کا اینگل ہوگا اس کے آدھوں آدھ کے برابر ایک اور چیز جو میں یہاں پر دیکھنا چاہوں گا بتانا چاہوں گا یہ ایک آرک ہے جو کہ A سے B کو ملا رہی ہے اس سرکل پر رہتے ہوئے اب یہ جو سبٹینڈ کر رہی ہے ایک پوائنٹ نہیں بلکہ دو پوائنٹ سبٹینڈ ہو رہے ہیں ایک پوائنٹ یہ ہے ورٹیکس اور دوسرا اس دوسری ٹرائنگل ADB کا یہ ہے یعنی کے یہ دونوں کے دونوں جو اینگلز ہیں یہ سیم ہوں گے یعنی کے یہ کنگروینٹ ہوں گے یہ ہم پچھلی ویڈیوز میں بھی یہ بات دیکھ چکے ہیں تو یہ جو آرک ہے ان دونوں کو سبٹینڈ کر رہی ہے ورٹیکس سی کو بھی اور ورٹیکس ڈی کو بھی لہذا یہ دونوں کے دونوں اینگلز آپس میں برابر ہوں گے اب ہم آپس دو ٹرائنگلز ہیں ABD ADB اور ساتھ جیز میں اس کو کہہ دوں E تو یہ چھوٹی والی ٹرائنگل یہ ہو جائے گی ECB یہ دونوں کی دونوں ٹرائنگلز ہیں یہ سیمیلر ٹرائنگلز میں کہوں گا ظاہر بات ہے کہ لیندھ میں تو برابر نہیں لیکن سیمیلر ٹرائنگلز ہیں یہ جو اینگلز ہیں یہ دونوں اینگلز آپس میں برابر ہوں کیونکہ کرسپونڈنگ اینگلز ہیں سیمیلر ٹرائنگلز زیادہ کہ میں کانگورنسی کا لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں یہ کانگورنس کانگورنٹ ٹرائنگلز نہیں ہیں البتہ جب سیمیلر ٹرائنگلز کی ہوتی ہیں تو اس میں کرسپونڈنگ سائیڈز جو ریشوز ہوتے ہیں وہ آپس میں برابر ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ دیکھئے میں ایچ کو اگر ساندھر رکھوں جو کہ جس کی مطلب سے میں نے ایریا والم کے طرح ٹرائنگل اے بی سی کا تو کیا ہوگا ریشو ان سائیڈز کا جو کہ ہم نے سیمیلر ٹرائنگلز کے معاملے میں دیکھا ہے تو یہ جو اے بی کی جو لیندھ ہے یہ میں نے کہا کہ یہ سی ہے تو سی اوور سی اوور یہ بی بی ڈی جو ہے اس کی لیندھ ہے ٹو آر یعنی کہ دو ریڈیس کے برابر ہے دو ریڈی آئی کے برابر ہے ڈائیمیٹر جو ہے وہ دگنا ہوتا ہے ریڈیس کا تو یہ جو ہے سی کا جو ریشو ہے ٹو آر کے ساتھ وہ ریشو ایچ یہ ہائٹ یعنی کرسپانڈنگ سائیڈ ہے سیمیلر ٹرائنگل کی اور اے ان دونوں کا ریشو بھی آپس میں برابر ہوگا یعنی کہ بلکل ایک جیسا ریشو ہوگا کیونکہ سیمیلر سائیڈز ہیں سیمیلر ٹرائنگلز ہیں اور کی کرسپانڈنگ سائیڈ ہیں اور یہ جو ہائپوٹنیوز ہے وہ ان دونوں اس میں ہمارے سامنے یہ موجود ہے یہ ہائپوٹنیوز ہے اصل میں اے بی ڈی کا تو اب ہم اور بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں اور ہم کچھ نکوچھ تو کریں پہلی چیز تو ہے کہ ہم یہاں پر ایچ کے لیے اس کو سالف کریں گے ایریا آف ٹرائنگل کو تو اگر میں اس کو ایچ کے لیے سالف کروں گا بلکہ میں کر ہی دیتا ہوں یہاں پہ تو یہ جو ایچ ہے جب میں ایچ کو اس طرف رکھتے ہوئے دونوں دو سے ملٹپلائے کروں گا اور بی سے ڈیوائیڈ کروں گا بی سے میں اس کو ڈیوائیڈ کروں گا تو یہ ہاف اسے اور یہ بی سے کنسل آؤٹ ہو جائے گا اب میرے پاس جو بچا وہ کیا بچا وہ بچا ایچ ایز ایکوال ٹو ٹو ٹائمز ایری آف ای بی سی اوور بی تو یہ سی آور ٹو آر براؤر ہو جائے گا ٹو ٹائمز ایری آف ای بی سی area of a b c divided by divided by b اور یہ سارے کے سارا divide ہوگا کس سے a سے تو اس کو جب میں rewrite کروں گا right hand side کو تو یہ کس طرح سے ہو جائے گی یہ ہو جائے گا two area of a b c a b c divide by اب یہ b denominator میں اور یہ a b denominator آپ اس میں multiply ہو جائیں گے تو یہ ہو جائے گا a b تو اس کو میں ختم کر دیتا ہوں یہ اس کے برابر میرے پاس آ گیا تو اب ایک بار پھر میں cross multiply کروں گا تو کیا ہوگا ہوگا کیا ہوگا یہ کہ میں جب اس کو لے کے جاؤں گا تو یہ جائے گا a b c a b c اور اس کو میں is equal to جب میں two r کو ادھر لے جا کے multiply کروں گا تو یہ جائے گا four r times the area of a b c یعنی کہ triangle a b c کا area کو میں radius سے multiply کروں ہوں پھر چار سے multiply کروں گا تو یہ میرے پاس a b c جو sides کی length ہیں ان کے multiple کے برابر میرے پاس آ جائے گا تو یہ میں نے simple cross multiplication کیا میں اس کو کر کے بھی دکھا رہا ہوں on screen آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے کیا کاروائی کاروائی یہاں پر ڈالیے دونوں sides کو میں نے two r اور a b سے a b سے multiply کرتا ہے یہاں سے یہ cancel out ہو گیا یہ abc بن گیا اور یہ two times two four four r abc میرے پاس ہو گیا یعنی area of triangle کے برابر ہو گیا اب اگر میں بزید کاروائی کروں اور میں دونوں sides کو area of triangle سے divide کر دوں یعنی کہ یہ ہو جائے گا four abc four abc تو یہ میرے پاس کیا ہو جائے گا میرے پاس ہو جائے گا یہ cancel out ہو جائے گا abc اور four اور میرے پاس ہو جائے گا area of abc یعنی کہ radius ہے اس circum radius جو ہے اس circumscribe circle کا جس نیکھے اس triangle کو circumscribe کر رہا ہے وہ abc over times four times the area of this triangle اس triangle کے area کے برابر ہوگا اور یہی بات یہی relationship ہم پہنے بڑی اثر